السلام علیکم بیورز بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اپنی نئی ریسپی کا آغاز کرتے ہیں اور آج میں بناوں گی کریمی چکن اور بہت ہی مزددار قسم کا ہم بنائیں گے اور اس کے لئے میں نے ایک عدد چکن لیا ہے اور اس کو اچھے سے واش کر کے تھوڑی در پانی میں ڈپ رکھا اور اچھے سے واش کر کے میں نے لے لیا اور اس کے ساتھ ہے ٹماتر تین عدد ان کو میں نے اچھے سے چوب کر لیا ہے اسی طرح میں نے ہر چیز کو لیسن کو بھی ادھرک نہیں ہم شامل کر رہے ہیں لیسن کو میں نے یہ چوب کیا ہوا ہے باریک باریک کر کے اس کو میں نے پیسا نہیں ہے اور نائی پیسٹ بنایا ہے اور ہری مرچیں بھی تھوڑا سا سلائس میں کاٹ لی ہیں اور اسی طرح سے پیاز بھی میں نے باریک چوب کر لیا ہے اور اب ہم اس کو پکانا شروع کریں گے اور اس کے لئے ہمیں چاہیے کریم فریش کریم میں نے لی ہوئی ہے اور اس کو جو ہے یہ ہاف باؤل ہے تھوڑا بڑے والا باؤل ہے اس لئے چھوٹا ایک باؤل ہے کریم کا اس کے بعد ہمارے پاس ہیں سپائسز اور ان میں ہے ایک ایک ٹیبل سپون سب سپائسز ہیں خوشک دھنیا پاورڈر ہے حلدی پاورڈر ہے نامک ہے سرخ مرچ پاورڈر ہے اور اس کے ساتھ ہے ہمارے پاس کون ممسالہ پاورڈر ایک ایک ٹیبل سپون ہے سب اور اس کے ساتھ ہی یہ بس جائیں گے اس کے اندر اور اس کے ساتھ ہم نے پیاز جو ہے وہ ہلکا سا ہم نے اس کو بھونا ہے اور اسی کے ساتھ ہی ہم چکن شامل کریں گے بہت زیادہ بھوننا نہیں ہے دو چمچ میں نے آئل کیس میں شامل کیے ہیں اور ساتھ ہی چکن میں نے شامل کر لیا ہلکا سا پیاز کو نرم کیا اور اس کے اندر چکن ہم نے شامل کیا اور اب ہم لیسن جو میں نے دھردھرا سا جو اس کو ہم نے چوب کیا ہوا تھا کاٹا نہیں اور سوری اس کو ہم نے پیسٹ نہیں بنایا اور ایسے ہی چوب کیا ہوا تھا اور ابھی اس کو ہم اوپر ڈال کے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کو ڈھک لیتے ہیں اور اس ٹائم کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا چکن گھلنا شروع ہو چکا ہے پانچ منٹ کے بعد ہم نے اس کو کولا اور اس کو پیاز اور یہ لیسن کے اندر تھا اور اب ہم اس کو تھوڑا سا بھونیں گے اور ساتھ ساتھ اپنے سارے جو ہے سپائسز اور ٹماتر شامل کریں گے پانچ منٹ کے بعد اور جب کلر آ گیا چکن میں تو ہم نے ٹماتر شامل کیے اور اب ہم اس میں سارے مسالے شامل کر رہے ہیں اور اب ہم اس کو بھون لیں گے اور پانچ سے دس منٹ اور دس منٹ میں ہمارا چکن ہو جائے گا بلکل ریڈی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے چکن کو اچھے سے پھیرا تو اس کے بعد ہمارا چکن کریمی چکن بلکل ریڈی بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزے کا بنا اور سب سے اینڈ پہ میں نے اس کو کریم ڈال کے اس کو پھیل لیا ایک دو منٹ کے لیے اور آپ بھی اس ریسپی کو اسی طرح جڑ پڑ بنا کے تیار کریں اور انچوئے کریں یہ دیکھیں ہماری ریسپی بلکل ریڈی ہے یہ ہے ہماری ریسپی کی فائنل لک اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی اور بہت ہی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک آپ اپنا اور اپنے پیارے پیارے رشتوں کا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے دیں اجازت اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نیکے باہن